ناظرین آپ کو اہم مخبر سے اگاہ کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے بلوچستان میں کرپشن کا سہولتکار قرار دیا گیا نائب گوادر کی تعمیر و ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن چکا ہے گوادر ڈیولپرین اتھارٹی سے این او سی جاری ہونے کے باوجود گوادر میں سانتی کمرشل زون اور ہاؤسنگ سکیموں میں ترقیاتی کام رک چکا ہے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جانب سے سولہ ہزار نو سو اکر سے زائد ارازی پر ترقیاتی کاموں اور پلارس کی فروخت کی اجازت ملنے کے باوجود سمایہ کاروں اور پلارس مالکان کو مشکلات کا سامنا ہے کراچی میں بڑے ہاؤسنگ منصوبے میں سمایہ کاری کو فروخت دینے کے لیے گوادر میں مختلف طریقوں سے ریل سٹیٹ میں سمایہ کاروں کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کیا جا رہا ہے اسسسٹن ڈائریکٹر نیاب کوئیٹا امیر احمد راتھر کے جانب سے گوادر کے سمایہ کاروں کو حراسہ کرنے کے لیے عجیب و غریب نوٹس ارسال کیا جا رہی ہے رساویزات کے مطابق ملکی معاشی تقدیر بدلنے کا حامل گوادر پورٹ کے علاقے میں ترقیاتی کاموں میں سمایہ کاروں کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہے اقتصادی رہداری منصوبے کے بعد ملکی اور غیر ملکی تاجروں کی نگاہیں گوادر پر مرکوس ہو چکی ہیں گوادر میں تجارتی سرگرمیوں کے بے پناہ مواقع ہونے کے باوجود سمایہ کاروں کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہے گوادر ڈولپن ایتھارٹی کے جانب سے ڈیرڈ لاکھ ایک ار ارازی پر ہاؤسنگ سکیموں سنتی اور کمرشل زون کے لیے این او سی جانی ہو چکا ہے جی ڈی اے نے چودہ ہزار اکڑ ارازی پر ستتر رہائشی سکیموں کے لیے پلارس کی فروخت اور ترقیاتی کاموں کے اجازت دے دی ہے سولہ سنتی سکیموں کے لیے دو ہزار دو ست چوہتر اکڑ اور کمرشل سکیموں کے لیے دو سن نانوے اکڑ ارازی کی فروخت اور ترقیاتی کاموں کے اجازت دی گوادر ڈولپن ایتھارٹی کے حکام کے مطابق ہاؤسنگ سوسائیٹیز میں پلارس کی فروخت اور ترقیاتی کام کا جو ہی اغاز ہوتا ہے نیپ کوئٹا پلارس کی فروخت اور ترقیاتی کاموں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے نیپ کوئٹا کے جانب سے جی ڈی اے اور ہاؤسنگ سکیموں کے مالکان کو حراسہ کرنے کے نوٹیزز جاری کرنے کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے نیپ کوئٹا کے جانب سے گوادر میں ہاؤسنگ سکیموں میں اربوں روپے فروڈ کے خبریں اور اشتہاری مہین چلا دی جاتی ہے جسے گوادر میں ریال سٹیٹ کا کام بری تہاں متاثر ہوا ہے تمام تر قانونی شرائط پورے کرنے والے سرمایہ کاروں کا کام بھی ٹھپ ہو جاتا ہے حکام کے مطابق نیپ کوئٹا کے جانب سے گوادر میں ترقیاتی کام اور ریال سٹیٹ کے کاروبار میں رکھنا ڈالنے کا مقصد کراچر کے ایک بڑے ہاؤسنگ منصوبے میں سرمایہ کاری منتقل کروانا ہے گوادر کے ذریعے در آمد اور برآمد کا کاروبار اور کارخانے لگانے والے تاجروں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے گوادر میں رہائش کی مایاری سہولیات نہ ہونے کے باعث ہاؤسنگ سکیموں میں اپنی مدد آپ کے تحت رہائش کا انتظام کرنا بھی دشوار بنا دیا گیا ہے دستاویزات کے مطابق نیپ کے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر عمیر احمد نے گوادر میں 3167 اکڑ آرازی فروف کرنے کے انکوائری کے معاملے میں دو افسران کو نوٹس جاری کیا دونوں افسران پر الزام آئیت کیا گیا کہ انہوں نے خلاف قانون آرازی ٹرانسفر کی کام حیران کن طور پر اسی نوٹس میں دو افسران کو 11 ستمبر کو نیپ نے پیشنگ تلقین کے ساتھ اگہ کیا گیا ہے کہ ان سے نیپ کا انکوائری آفیسر کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی میں غیر قانونی بھڑکیوں کی تفتیش کرے گا ڈی جی نیپ لوچستان ارفان نئی منگی سمیت کسی آفیسر نے متعلقہ اسسٹن ڈائریکٹر ستزاد سے بھرپور نوٹس جاری کرنے پر وضاحت تک طلب نہیں کی نیپ کوئٹا نے ڈیپٹی کمیشنر گوادر سے بھی سرکاری آرازی کی ٹرانسفر سے متعلق ریکارڈ پندرہ ستنبر تک طلب کر رکھا ہے ترجمان نیپ کے مطابق نیپ کوئٹا انصداد کرپشن اور گوادر میں عوام کو فراڈ سے بچنے کے لیے اکثر و بیشتر اگاہی مہم چلاتا ہے نیپ قانون کی مطابق فراڈ سے بچاؤ کی اگاہی مہم چلائی جاتی ہے جس کا مقصد سرمایہ کاروں اور عوام کو حراسہ کرنا نہیں گوادر میں ہاؤسنگ سکیموں میں محفوظ سرمایہ کاری کے لیے نیپ عوام کو طریقہ ہائے کار سے آگاہ کر رہا ہے موسیقی